ایک وقت تھا مسلمان کو عروج تھا تو عروج میں جو مسلمانوں کی صفات تھی ان میں ایک نمائی صفات کہ مسلمان اپنے پڑوس کا خیال کرتا تھا اور جیسے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کہ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں یاروس لکان فرمایا جس کا پڑوس ہے اس کے شرط سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں آپ پر دردہ کیجئے نماز کے بارے میں اتنا سخت وعید نہیں ہے کہ حضور نے اسلام سے امان سے نکال دیا روزے پر اتنا سخت وعید تحجید پر اتنا سخت وعید قرآن کی تلاوت پر اتنا سخت وعید حج عمرے پر سخت وعید نہیں لیکن اس میں سخت وعید ہے اتنا سخت ہے کہ ایک وقت ایسا تھا میرے عزیزو لوگ مسلمان کی وجہ سے اپنے موقعوں کی قیمتیں پڑھا دیتے تھے لوگ مسلمان کے پڑوس ہونے کی وجہ سے اسلام کے جھنڈے لڑا دیتے تھے اور آج جہاں مسلمان ہوتا ہے وہاں پستی پستی زلت زلت کیوں گر گیا ہے یہ مسلمان اسے ماضی یاد نہیں ہے حضرت دولہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقرہ زبا کرو بقرہ زبا کر کے ارشاد فرما ہے اپنے غلام کو سب سے پہلے اپنے پڑوسی بدو جو کہ یہ حضوری ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور اپنے پڑوسی کا خیال بھی رکھتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے پڑوسی کے اطراب خیال کرنے کا تو اس لیے میرے حق ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ علیہ وسلم کو جاؤ پڑوسی کرے گا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی غیر مسلم مکام بیچنا چاہاں تو ڈوڑ ٹپر چار گرہ پان گرہ دس گرہ سے بھی پوچھا کیوں وجہ کیا اطراب قیمت کا تو نہیں ہے مارکٹ ویلیہ تو نہیں ہے تو سرگار مجھے میں معلوم ہے مارکٹ ویلیہ جو تم بتا رہے ہو اس کے پڑوس میں اس مکان جو میں مکان بیچ رہا ہوں یہ پڑوسی مارکیٹ میں آیا ہو پڑوسی جو مکان اس کے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک رہتے ہیں اس وجہ سے اس کی گناہ قیمت رہنے نہیں تو نہیں مرزیدو ہماری وجہ سے لوگوں کے مکانوں کی قیمت بڑھ جاتی تھی ملکوں کی قیدر بڑھ جاتی تھی ملیشہ ڈیلیشہ جناب ہوا تمام مسلمان تشریف لے گئے مسلمانوں کی عظمت دیکھئے ان کی عامال اور ان کے کردار ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر پورا انڈیلیشہ ملیشہ مسلمان ہوا ہے کیا شان تھی مسلمانوں کی اور کیا جلت بستی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پڑوس میں ہے کون دس در سال پڑوسی کے پتہ ہی ہوتا سلام علیکم تو دور کے بعد خبر ہی ہوئی نہیں ہوتی پڑوس میں ہے کون میرے نبی پڑوس میں کافر ہیں ان کا خیار رکھتے تھے انہیں بھی بھولتے تھے اور ہم مسلمان مسلمان پڑوسی کا خیال نہیں کرتے سفر میں دیکھیں تو طفانے بعد تمہیں نہیں مچا ہوئے آیا مچا ہوئے گاڑی میں جہاز میں ٹرین میں کچھ میں وہ بھی پڑوسی ہیں میرے دیدو کئی لین میں لگے ہوں ہیں وہ بھی پڑوسی ہیں کئی بیٹھے ہوں ہیں سفر میں وہ بھی پڑوسی ہیں کسی بھی جگہ پر دفتر میں ہیں وہ بھی پڑوسی ہیں مارکیٹ میں ہیں وہ بھی پڑوسی ہیں یہ پڑوسی کا بھی خیال ایسی کرنے پڑے گئے جیسے میرے نبی نے فرمائے وہ مومن نہیں جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرے اس کا پڑوسی اس سے شرح سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں آئیے آج سے خیال کیجئے انقلاب پر پاکی دیجئے کہ آج مسلمانوں میں پستی ہے اخلاق کتار ختم ہو چکے ہیں آئیے دوبارہ زندہ کریں اور پڑوسی کے خیال کریں ادنے نبی کی سننہ سمجھا دیکھیں وہی اللہ وہی بلندی وہی عروج ادا فرمانے گا موسیقی موسیقی